موسکار یہ خوشی کی بات ہے کہ پراؤت کا دھیان زور شور سے ہو رہا ہے چاہے کچھ ہی لوگ کریں لیکن یہ ضروری ہے اس اندرب میں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے کہ گرودیب شری شریعاند مورتی جی نے پراؤت نام کی اس ارث ویوستہ کو اپنے درشن گرند آنند سترم میں پانچوے ادھائے کے روپ میں اسے ستھان دیا یہ انجانے میں تو نہیں ہی ہوا ہوگا اس کے پیچھے ریزن ریشنالیٹی ضرور ہے تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ کیوں یہ درشن کے گرد میں انکلوڈ کیا گیا ہے سولہ ستر کے فارم میں پراؤت ارث ویستہ کیوں آنند سترم کا ایک حصہ ہے جبکہ آنند سترم پورن روپ سے برحم سادھنا کنڈالینی من اور من سے کیسے سادھنا ہو ان وشیوں پر ہی آدھارت ہے لیکن جیسا ہے کہ پورانے لوگوں نے کہا ہے کہ بھوکے پیٹ بھجن نہ ہوئے گوپالا تو اگر پیٹ بھوکا ہے اگر ان وستر اور میڈیسن اور شکشہ اور رہنے کی ویوستہ نہیں ہے کسی آدمی کے پاس تو اس کے لیے آدھارت میک چنتن کرنا اس کے لیے روحانی جگت میں ترقی کرنا پراؤگریس کرنا بڑا مشکل ہے جبکہ پراؤٹ میں پہلی ہی بات پراؤگریس شبد ہی کتنا ریولوشنری طریقے سے ڈیفائن ہوا ہے پراؤگریس دراصل آدھارت میک جگت میں ہی مانا جائے گا ریول پراؤگریس is in the spiritual world تو وہ جو spiritual world ہے اگر وہ ہم سے disconnected ہے کیونکہ ہماری روزی روٹی ہی روزی روٹی کا انتظام ہی ٹھیک سے نہیں ہوا ہے تو آدھارت میک پراؤگریس کیسے ہوگی یہ ایک بڑا ہی million dollar question ہے بدوانوں کے لیے سادھکوں کے لیے اور پراؤٹس کے لیے جو لوگ پراؤٹ کو پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں ہم جیسوں کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی million dollar سوال ہے تو اس کے لیے جب تک ہم پراؤٹ کی ویوستہ پورے دھرتی پر پورے گلوپ میں نہ کریں نہیں کر پائیں تب تک ہم امید نہیں کر سکتے کہ صحیح ارث میں پراؤگریس ہوگی تب تک ہم یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی روحانی ترقی ہوگی کیونکہ ادکتر لوگ ابھی بھی below poverty line جی رہے ہیں بھارت میں ہی official data تو 40-45% ہے لیکن unofficial data 60% ہے اور 60% below poverty line لوگوں کا جیونیاپن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے شہروں میں 1200 روپے گاؤں میں 700-800-900 روپے پر منت کی کمائی اس طرح کی کمائی کرنے والے لوگ کیسے آدھیاتمی ترقی کر سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے تو اسی لئے گرودیو شریشی ریاند مورتی جی نے پراؤت کا پرتپادن کیا ہے اس درشتی سے کہ پہلے سب کو ساتھ ساتھ آرتک انتی کی طرف لے چلو تب یہ پوری دھرتی بھی آدھیاتمیک انتی کے لیے تیار ہو جائے گی ground بن جائے گا اور تب ایسے لوگ مل کر جب سماج بنائیں گے تو وہ سماج کہلانے لائق ہوگا ایک ساتھ مل کر جب سب چلیں گے نیتکتہ کو اپنا آدھار مانتے ہوئے اور آدھیاتمیک لکش کی پراؤتی کے لیے جب سب مل کر سنگھرش کرتے ہوئے نیتک بل سے آدھیاتمیک لکش کو پانے کی کوشش کرنے میں لگے رہیں گے تب وہ سماج کہلائے گا انتہ وہ سماج سماج کی لائق نہیں ہے اور ابھی ہماری جو ستتی ہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارا سماج سماج کہلانے لائق نہیں ہے اسی لیے پراؤت کی بات آئی ہے اسی لیے پراؤت ایک بڑے گروہ نے ہمارے سامنے ایک ایک اکانومک سسٹم رکھا ہے ابھی یہ ودوانوں پہ پندتوں پہ سادھکوں پہ اور سب سے بڑی بات جسے گرو دیو بار بار کہتے ہیں صدوپر صدوپروں کی ذمہ داری ہے کہ سماج بنانے کی کوشش کریں اور پراؤت کو لاغو کرنے کے لیے جو یتھا یوگ قدم ہے وہ اٹھائے جائیں اس میں یدھ ہوگا اس میں سنگھرش ہوگا اس میں ڈاغمیٹک لوگوں کے ساتھ لڑائی ہوگی اس میں ویچارک مطبید ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہوگی لیکن جو سٹرونگ ہے اور جن کے من میں ایشور کا بل ہے جن کے من میں ادھیاتمک شکتی بھری ہوئی ہے اور جو سچمچ مانوزاتی کے کلیان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں جو گروہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں خاص کر وہ لوگ جنہیں اپنے گروہ پر بھروسہ ہے جن کا گروہ پر وشواس ہے اور گروہ کے بتائے ہوئے سسٹم پر جو چلنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں انہیں یہ کام کرنا داری رکھتے ہوئے کچھ باتیں پرانی دھوراتے ہوئے میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا اس چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں تو پچھلی بار تک ہم نے دو ہی کلاسز دو ہی لیکچز میں سمات چکر کی علاقہ کی تھی اور اس میں پہلا ستر جو سولہ ستروں میں سے پہلا ستر ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آج پہلی بار سن رہے ہیں کیونکہ میں نے کئی مطروں کو نیوتا بھی دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آئے ہوں گے تو پہلا ستر ہے کہ ایک ورن یا ایک کلاس ہمیشہ ڈومینیٹ کرے گا سمات چکر میں تو سمات چکر شودر یوگ سے چھتری یوگ اس سے وپری یوگ پھر ویشی یوگ پھر واپس شودر وپلو اور پھر چھتری یوگ اس طرح سے چکر گھومتا رہے گا لیکن ایک کلاس ڈومینیٹ کرے گا اور دوسری بات دوسرا ستر جو بھاہمولی ستر ہے وہ یہ ہے کہ چکر کے اندرے صدوپرا چکر نیانترکا چکر کے کے اندر میں the center میں nucleus میں چونکہ اب جیسے ہم آنند سترم میں برحم چکر کو سٹڑی کر رہا ہے ویسے ہی یہاں پہ پرکرتی دوارہ کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ ایک system میں ہی ہے یہ گرودیو کی مانتا ہے کہ انہوں نے پرکرتی کے نیاموں کو سمجھتے ہوئے ان نیاموں کو رکھتے ہوئے ایک نئی بیاکیا دی ہے ایک نیا explanation ایک نیا narration ہے اور ایک نیا interpretation ہے ارثی ویوستہ اور اتحاس کو لے کر تو اس میں ایک system ہے ایک order ہے پرکرتی disordered way میں کام نہیں کرتی اس کا جو disorder ہے وہ بھی order کے اندر ہی ہے پہلے تو یہ بات ہمیں ماننی ہوگی تو جب یہ order ہے سماد چکر کا تو اس کا جو nucleus ہے وہ control کرے گا صدوپر اب پچھلی بار بات کرتے کرتے صدوپر کا ذکر تو آیا تھا لیکن صدوپر کی detailed ویاکیا نہیں ہوئی تھی اور ساتھی ساتھ میں تھوڑے اور examples کے ساتھ چاہتا تھا کہ ہم سماد چکر میں جو change of age from one age to another ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا اور کھل کے study کریں examples کے ساتھ دیکھیں بھارت کے اتحاس کا study کرتے ہوئے یا ویدیشی یوروپین اتحاس کا چونکہ اور کوئی civilization ہمارے سامنے مضبوط civilization نہیں ہے چائنا کی civilization تو پورانی civilization دھوست ہو چکی ہے روم اور گریس بھی پورانی civilization سے disconnected ہے امریکن civilization بہت حال ہی کی civilization ہے مشکل سے چار سو ورش پورانی تو ان civilizations کو study کریں اور how the chakra moves اس کو بھی تھوڑا سا اور analyze کریں تو بات صدوپر کی کر رہا تھا تو صدوپر کون ہے اور صدوپر کیسے بنیں گے اور صدوپر کیسے control کرتے ہیں کیا صدوپر کھلے سماج میں کھلے روپ سے دکھتے ہیں ہمیں یا وہ تب ہی دکھیں گے جب وہ action لیں گے جب ان کے ذریعے کوئی بڑا کام ہوگا فلحال یہ سارے سوالوں کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے کیا ابھی ورطمان ایج میں کہیں کچھ صدوپر ہیں جو کام کر رہے ہیں ہو بھی سکتے ہیں ہم deny نہیں کر سکتے چونکہ ہمیں پوری دھرتی کے الگ الگ کونوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے جیسے چھوٹے لیول پہ ہمارے ہی بیچ یہ پراؤ ٹی موجود ہے اور ہم خود پراؤ سے connected رہے ہیں پچھلے کئی ورشوں سے اور جگہ جگہ سمینار کلاسز ورکش ورکش ویچار کا جو ایکسپانشن ہے from one mind to another mind from one human head to another human head that is happening so پراؤ کلاسز are happening which اس کے لئے ضروری ہے کہ صدوپر کی ایک چھوٹی سی ویاخیہ ہو moral principles کو اپنا آدھار مانتے ہوئے جو ویakti پورے چطور ورنوں سے connected ہے وہ صرف ایک ورن dominated نہیں ہے وہ جب وقت آتا ہے وہ شودر کی طرح کام کرتا ہے جب وقت آتا ہے کشتری کی طرح اور جس کا جیون آدھیاتمک ملیوں سے بھرا ہے اور وہ immortality کی راہ پہ ہے مقتی موقش کی راہ پہ ہے ایسا وقتی صدوے پر کہلاتا ہے اور وہ سماج میں جس بھی روپ میں شوشن ہو رہا ہو سماج میں جس بھی روپ میں انیائے ہو رہا ہو اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاتا ہے اپنی بات کہتا ہے اور ظاہر ہے کچھ لوگ اس کے سمرتن کریں گے اور بہت لوگ اس کے ویرود میں ہوں گے چونکہ سماج میں کرانتی کاری لوگوں کی ہمیشہ کمی رہی ہے اور صدوپر تو بہت بڑے کرانتی کاری وقتی کہلائے جائیں گے تو ایسے صدوپر اس سماج چکر کے نیوکلیس میں موجود ہیں اور وہ وہی سماج چکر کو کئی بار اپنے حساب سے یا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایج میں کشتری بہت انیائے کر رہے ہیں وپر ایج میں وپر بہت انیائے کر رہے ہیں اور ویش ایج میں ویش لوگ بہت انیائے کر رہے ہیں سماج میں ترہ امام ہے سماج میں لوگ ترست ہیں سماج میں زیادہ تر لوگ دکھی ہیں اور ان وستر اور رہن سہن کی جو سوویدہ ملنی چاہیے وہ ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہے تب وہ ایک سٹرونگ سٹیپ لیتے ہیں سدوپر بہت لوگوں کو اپنے ساتھ ہی کٹھا کر کے اس ایج کو اگلے ایج کی طرف لے جاتے ہیں یا اس کو اگر پچھلے ایج کی طرف بھی لے جانا ہو ضرورت کے حساب سے تو اس کے لئے بہت شکتی کی آوشکتہ ہوتی ہے زاہر ہے وہ شیو شکتی کے بل کے بینا کاری نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو سدوپر کہا گیا ہے اور گرودیو بھی یہی چاہتے ہے کہ ادھک سے ادھک لوگ سدوپر بنے اسی لئے انہوں نے پورا پورا جو ایڈیلوجی دیا ہے دھرم سادنہ دی ہے اور ساتھ میں یہ ارتیو عوستہ سامنے لائی ہے یہ اس لئے ہے کہ سدوپروں کی تعداد بڑھے پہلے تو سدوپر بنے پھر ان سدوپروں کی تعداد بڑھے اندرے سدوپرہ چکر نیاندرکہ یہ دوسرا سوتر ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اور تھوڑا سا سٹڈی کریں اور تھوڑا سا اپنا دماغ دوڑائیں تاکہ یہ سماج چکر کا جو کونسپٹ ہے اس سے ہم بہت اچھے سے آئیڈنٹیفائی کریں سمجھیں اس کو اسے ہم اتحاس میں جو بھی دور ہمارے سامنے آئے ہیں آئیے ہم اس رول کو سماج چکر کی جو ویاکیا ہے اس کو ان دوروں پر آزماتے ہیں اتحاس میں ایک دور آیا جب بادشاہت سماپت ہوئی اور ایک نیا دور آیا یہ سب سے پہلے یورپ میں آیا ہو سکتا ہے یہ پرانی سبتہ میں بھی آیا ہو چونکہ ایسا سنتے ہیں کہ بھارت میں مغد کال میں بھی پرجات اندر کی شروعات ہوئی تھی اور بھی کئی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ گریک سبتہ میں بھی کچھ اس طرح کے پراہ دانت تھے جب ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی سیزر کے کال میں جولیس سیزر کے کال تو یہ پورانی سبتہ کی بات ہے وہ سبتہ سماپت ہو چکی ہے اس کے اوشیشی بچے ہوئے ہیں آدھونک سبتہ میں جب ہم دیکھتے ہیں بریٹن کا اتحاس اگر ہم پڑھیں تو ایک age ہے جسے وہ کہتے ہیں اتحاس میں bloodless revolution اور glorious revolution یہ 1688 کو اس کی date کی گئی ہے تو اس revolution میں کیا ہوا پراؤت کے انسار revolution اور evolution یہ دو الگ topics ہیں جو آنے والے تیسرے اور چوتھے سوطر میں mentioned ہیں لیکن جو پرانے بدھی جیوی ہیں پرانے ویدوان لوگ ہیں انہوں نے اتحاس میں اس چپٹر کو glorious revolution نام دیا bloodless اس لیے دیا چونکہ کہیں کوئی نرسہار نہیں ہوا کہیں کوئی مار پیٹ نہیں بڑے level پر ید نہیں ہوا تو یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ democracy کی نیو یہاں پر رکھی گئی اور monarchy یا بادشاہت کو سماپت کیا گیا اب یہاں سے ہم study کرتے ہیں اس کو اگر ہمیں case study مانیں تو یہ کیا تھا کیا وپری یوگ کا ویش یوگ میں پریورتن تھا یا کشتری یوگ کا وپری یوگ میں پریورتن تھا اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ کشتری یوگ سے وپری یوگ یورپ میں بھی اگر انگلنڈ کی بات کریں تو بہت پہلے ہو چکا تھا چرچ آج جیسا چرچ ہے جیسس کریسٹ کے اردگرد جو ایک دھرم بنا christianity اس نے دھیرے دھیرے پاور لینا شروع کیا around 8th century between 8th and 10th century ان کے بہت سارے wars ہوئے خاص کر اسلام کے ساتھ تو اس میں جس کو یہ crusade بھی کہتے رہے ہیں تو ان crusade کو چلانے کے پیچھے چرچ کے priest craft کا ہی بہت بڑا یوگدان تھا بہت بڑا role تھا لیکن ید کون لڑتے تھے ید تو آرمی لڑتی ہے ید تو کشتری لوگ ہی لڑتے ہیں تو کشتری وں کو سامنے رکھے for the expansion of christianity so if christianity was in control in england which means it was already it had already entered into a vipra era because vipra means control of the priest class but priest class cunningly uses the military class for its own purpose which may be good also to اپنے دھرم کا پرچار کرنا اور یہ سمجھتے وے کرنا کہ یہی دھرم سب سے اچھا دھرم ہے اور پوری دنیا کو اس دھرم کے راستے پر لے آنا کم سے کم اس دھرم کے جو دھرم گرو ہیں ان کے لئے تو نوبل کام ہے یہ لیکن اس نوبل کام کو کرنے میں یورپ میں ایک طرح کی سٹیبیلیٹی آئی تو چرچ کا کنٹرول تو پورا رہا لیکن چرچ دھیرے دھیرے ایکسپلوائٹیٹیو ہوتا گیا چرچ دھیرے دھیرے انجسٹس دھانے لگا اور چرچ کے پاس بھی اتھا پیسہ اکٹھا ہونے لگا اور چرچ نے اس جگہ کے اس سب سے بڑا دربھاگی ہوا یا یہی سب سے بڑا انجسٹس ہوا اگر کسی سماج میں free thinking یا rational thinking prohibited ہے اس کے اوپر لوہ شرنکلا لگی ہوئی ہے آدمی کھل کے سوچ نہیں سکتا ریسرچ نہیں کر سکتا اور نئی بات کو سامنے لانی سکتا اور اگر لاتا ہے مار دیا جاتا ہے اسے زندہ جلا دیا جاتا ہے یہی چرچ کا حال میڈل ایجز میں ہوا تھا تو چرچ کا کنٹرول کا مطلب ہے پریس کرافٹ کا کنٹرول لیکن یود چلتے رہے یورپ میں یود ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اگر آپ اتحاس دیکھیں باروین صدی تیروین صدی چودوین صدی پھر جیسے جیسے ویجیان کے عوشکار ہوئے اس میں گرینیٹس بنے بومز بنے توپیں آئی بندوقیں آئی لیکن وار کا کام چلتا رہا اور ساتھی ساتھ جسے ہم آج ویشی یک کہتے ہیں ویشی یک نے لبرالزم کے مادھیم سے 15 سنچوری کے آس پاس اندر سے کنٹرول لینا شروع کیا کنٹرول تو نہیں کہہ سکتے ابھی چونکہ ویشی یک بس آگمن کر رہا تھا تو ایک ساتھ تینوں classes work کر رہی ہیں یہاں پہ سمجھنے والی بات ہے چونکہ یہ آسان نہیں یہ سوطر کو practically اگر ہمیں جب بھی دیکھیں تو اس کو بہت easily ہم explain نہیں کر پائیں ہمیں لگاتار سارے جو forces ہیں جو سماج کو چلا رہے ہیں اس پر ایک بہت honesty کے ساتھ ہمیں روشنی ڈالنی پڑے گی اور تب سمجھ نہ ہوگا ان سوطروں کو خاص کر جو سماج چکر کا سوطر ہے تو ویش تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں چاہے کوئی بھی سماج ہو کیسا بھی سماج ہو ویش ہمیشہ رہتے ہیں لیکن ویش نے جب چرچ تھوڑا سا کمزور ہوا میڈل کلاس میڈل ایجز میں اور ید ہو ہی رہے تھے اور ساتھی ساتھ ایک نئے گیان کو لے کر نئے وپروں کا آنا شروع انہی وپروں کی رینی ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا چاہے وہ میڈیسن کے ورلڈ میں ہو چاہے ٹیکنالوجی کے ورلڈ میں ہو فلوسفی کے ورلڈ میں ہو سوشل سائنس کے ورلڈ میں ہو جو بھی ہوا ہے یہ چودہویں سے لے کے انیسویں صدی میں ہی چندن میں بہت تیزی سے پریورت آیا مشین کا آنا شروع ہوا یہ شروعات چودہویں صدی سے ہے تو جن وپروں نے یہ کام شروع کیا ان وپروں کا پرانے وپروں سے کلیش ہوا یہ میں اپنی طرف سے ایک اور انیلیٹیکل سٹڈی کر رہا ہوں کہ جب کوئی سبیتہ نئی چیز شروع کرتی ہے پرانا ایک کلاس ہے وپر کا جو نیا وپر نئی چیزیں لے کے آ رہا ہے اور وہ جو نئے وپر آتے ہیں وہ اپنے کال میں بہت غریبی اور بہت انٹیگونسٹک طریقے سے کام کرتے ہیں اگر آپ اتحاس کا دھیان کریں جن میڈیکل سائنٹسٹ نے ہیومن باڈی کا سٹڈی کرنا شروع کیا انہوں نے چوری سے کام کیا تھا چرچ اجازت نہیں دیتا تھا تو یہ لوگ مورگ میں یا جہاں پہ ڈیڈ باڈیز رکھی جاتی تھی یہ رات کو جاتے تھے اور ڈیڈ باڈیز کا چیر پھار کرتے تھے اور ڈیڈ سمک یہاں ہے لیور یہاں ہے ورنہ اس سے پہلے نہ تو بھارت کے ویدوانوں نے یہ ادھیان کیا نہ ہی یورپ کے ویدوانوں نے اس طرح کا ادھیان کیا یہ ادھیان تو پہلی بار ہوا نا یہ اسی ادھیان سے نیا education system اور نیا sphere of knowledge کھلتا گیا جس پر کھڑا ہے آج کھڑا ہے آج کی سبیتا we owe a lot to these برہمان or these وپر their intellect was so powerful and their intellect was so attractive and believable and practical that the old dogmatic and irrational ideas got superseded so church was losing its control when church was weak then these merchant class sprung up they came in front asking for the freedom of an individual with the theory of license fare where let individual live alone was the motto and they tried their best to spread their tentacles all over the world and thus began a new chapter of history where business was experimented and explored in other countries which were not known to those native countries like England like Spain like Germany even Norway they all formulated a conglomeration Bڑا آدمی تھا وہ bادشا تھا Europe میں divine right of kings ایسا کر کے ایک theory تھی کہ ان کے پاس divinity والا right ہے یہ لوگ divine power رکھتے ہیں تو راجہ کا مطلب ہمیں غلام بن کے رہنا ہے ہمیں slave بن کے رہنا ہے اور وہاں سے جو فرمان جاری ہوگا اسے ہمیں پالن کرنا ہے لیکن مزیدار بات یہ تھی اندر لوگ جانتے ہی تھے جو سمجھدار وپر تھے وہ یہ جانتے تھے کہ راجہ اکیلے کام نہیں کرتا ہے راجہ کے پیچھے بہت چاری الگ forces ہیں جس میں ministers ہیں چالاک منتری ہیں جس میں راجہ کی کئی بار ماتاجی ہیں یا راجہ کی بیوی ہے یا commander in chief ہے military warrior تو ان کی politics ان کا آپس میں جو political rivalry اور political suzerainty یعنی control جو رہتا ہے اس کو لے کے جو لڑائی چلتی تھی راجہ بیچارہ ایک puppet کے روپ میں کام کرتا تھا اور جنرل راجہ بہت گیانی نہیں تھے بہت clever یا shrewd نہیں تھے جتنے کہ منسٹرز اور commander in chief یا دھرمگرو جیسے لوگ تھے تو ان کی وجہ سے سماج ہمیشہ تکلیف میں ہی رہا تو اس بادشاہت کو گرانا اور اس بادشاہت کو بدلنا یہ ضروری ہو گیا تو جو 1688 کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ 1688 میں کیا ہوا الگ کچھ جو صدوی پری جیسے لوگ تھے وہ لوگ جن میں نام بھی ہیں فرانسس بیکن ایک نام ہے ایسے پرکانڈ انٹیلیکچول لٹریچر کے مہان کوئی اور جو بادشاہت کی کمزوریوں کے خلاف ویچار رکھتے تھے تو شیخ سپیر کے ناٹک اس درشتی سے بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں چونکہ جب سماج میں ڈیوائن رائٹ آف کنگز کی تھیوری چل رہی ہے تب شیخ سپیر کے ناٹکوں کے ذریعے ہم راجاؤں کے برے کاریوں کو جنتہ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ڈراما کا ایک ایک اکسٹرارڈنری یا ریولوشنری استعمال ہے کہ کیسے آپ سماج کے اندر جو تھوٹ ویوز ہے اس کو کلا کے مادیم سے کیسے بینا تباہی مچائے آپ بدل سکتے ہیں تو شیخ سپیر کی جتنے چرچت ناٹک ہیں ہملیٹ میکبت اوہ ہنری فیفت ریچرڈ سیکنڈ جولیس سیزر یا ایون رومیو ان جولییٹ اس طرح کے جتنے ناٹک ہیں ان میں ہم نے بادشاہ کی کمزوریوں کو دیکھا ایک راجہ اپنے بھائی کو مار کے اس کی بیوی اور اس کا راجہ ہتھیہ لیتا ایک راجہ کو اپنی بیوی پر اتنا شک ہو جاتا کہ وہ اس کی ہتھیہ کر دیتا تو اور ایک راجہ کا سکوہ سالار یا کمینڈر ان چیف کو اس کے بعد بہت کچھ ہوتا رہتا ہے وہ الگ بات ہے تو جہاں جنمانس میں ایک بات بیٹھی تھی باروی چودوی صدی تک پندروی صدی تک کہ راجہ بھگوان کا اوتار ہے یہ بات تو بھارت میں بھی تھی بہت سمیہ تک چونکہ پرنسپلی اگر دیکھیں تو ہر جگہ ایک ہی اس بڑے لیول پہ جنمانس کے سامنے ناٹک کے ذریعے رکھا تو تھوٹ ویوز میں چینج آیا وہ سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ اس لائق نہیں ہے کہ بھگوان کا اوتار اس کی اتنی شدہ اور اتنی پوجہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ بات شیخ سپیر کا کال پندرہ جنمانے سے بات مان گئی کہ راجہ اتنا مہان نہیں ہے تو ایسے میں ایک نئی ویوستہ جس کا ذکر ظاہر ہے یہ صدوے پر لوگ کرتے رہیں گے کہ ووٹنگ کے ذریعے ہم اپنے نمائندے کو چنے اور پھر وہ نمائندہ شاسن کرے جسے ہم نے دیموکریسی کا جس کے اوپر دیرے دیرے کچھ شود ہوتا گیا اور پھر جو آج ہم دیموکریسی دیکھ رہے ہیں وہ اسی کا extension ہے یہ دیموکریسی کتنی اچھی ہے کتنی کمزور ہے آج اس پہ چرچہ ہوگی اور پی آر سرکار صاحب پراؤٹ کے پلیٹ فارم سے دیموکریسی کے بارے یہ ویشی یوگ کا آگمن ہوا چونکہ ویشی یوگ بادشاہ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا ویشی یوگ میں ڈائرے ایک آدمی کا ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گا ویشی یوگ میں وہ ورک نہیں کرے گا ویشی یوگ کو تجارت کرنی ہے اور تجارت کرنے کے لیے اسے نا نہیں سننا ہے تو اگر ویش شاسن میں کنٹرول چاہتا ہے تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یہ ایک کی نہیں کئیوں کی ہونی چاہیے اور اگر کئیوں کی ہے تو ان کو ویش تھوڑا سا توڑ بھی سکتا ہے دس لوگ ہیں تو دسوں میں پھوٹ ڈال کے شاسن چلا سکتا ہے اور اپنے جو اس کو بیچنے کا کام کرنا ہے سامان بیچنے کا کام کرنا ہے وہ وہ کرتا رہے گا تو ایک طرف یہاں سے جب ویش شروع ہوا اور نئے وپرہ آئے جو مٹیرل سائنٹسٹ کہلائے گئے اور دھیرے دیرے ایک نئی سببتہ بنی جس سببتہ کا آج ہم ایک خاص لیول دیکھ رہے ہیں کہ کی کیول پروڈکٹس کے اردگرد جیون چل رہا تو یہ ویش یک کی بات ہوئی تو یہ میں نے اتحاس کا ایک اگر بھارت میں ہم کسی ایک چپٹر کو انیلائز کریں کچھ پرانے چپٹر کو کچھ آج کے چپٹر کو اور ہم دیکھیں اس سمات چکر کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھیں کہ کیسا کونسا ایج کب آیا اتحاس میں چندرگپت اور چانککی کی بڑی چرچہ ہے اور ایسی ہی چرچہ دوسرے راجیوں کے ساتھ بھی رہی ہوگی جنگا اتحاس میں ذکر نہیں ہے تو چندرگپت کو راجہ بنایا چانککی نے اتحاس میں یہ اتنا ایک بڑا چپٹر ہے اور یہ ایمپورٹنٹ ہے تو اس سے یہی صدد ہوتا ہے کہ ایک وپر چھتری کو کنٹرول کر کے اس کے دوارہ راج چلا رہا ہے یا شاسن چلا رہا ہے چونکہ جنمانس اور پرجا کی سرکشہ کا بھار چھتری کے اوپر ہے اور پہلے کی چھتری کو جو راجہ چھتری تھا زیادہ یدھ لڑنے پڑتے تھے تو اسی لئے اس کو فائٹ کرنے کے لئے سمجھ دینا پڑتا تھا تو اس میں ہوئی ہار یا پراجے کے آدھار پہ وہ اپنا کشتری جیویت رکھ سکتا تھا اسی لئے کشتری کا مہت بہت تھا لیکن شاسن میں کچھ نیم چاہیے شاسن میں سہیتا چاہیے شاسن میں کچھ لاز چاہیے تو اسی لئے وپر کا آگمن ہوا وپر کا کنٹرول ہوا یہ ایک دور ہے یہاں سے ڈھائی ازار سال پرانی بات ہے لیکن میں اگر اور پیچھے جاؤں کہ وپری یوگ انڈیا میں کب شروع ہوا ہوگا اگر ہم پورے اتحاس میں دیکھیں بھارت کے سورن اتحاس میں اپنیشد کال ایک بہت بڑا کال رہا ہے جہاں پہ راجہ لوگ ہی وانپرست تवستہ میں ون کی طرف پرستان کرتے تھے اور ایک سنیاسی کی طرح جیون جیتے تھے ساتھ میں سادھنا بھی کرتے تھے اور جو انہوں نے سیکھا اور جو انہوں نے جانا اس کو وہ جنمانس میں پہنچانے کا پریاز کرتے تھے اور راجہوں کے سامنے لاتے تھے تاکہ راجہ سچارو روپ سے شاسن کرے تو میری نظر میں یہ بھی ایک وپر یوگ کی شروعات تھی جب کشتری لوگ یہ ریلائز کرتے تھے کہ اگر سماج کو اچھے سے چلانا ہے تو ہمیں وپر بدھی چاہیے انہی شطریوں میں سے کچھ مہان رشی بھی بنے مہان وپر بھی بنے صد وپر ہی کہیں گے ہم انہیں وہ صد وپر بنے اور انہوں نے وقت وقت پر سمج سمج پر سمج گرو کا کام کیا اور سماج کو نردیشت کرتے چلے گا لیکن جیسے کی سماج چک کہتا ہے کہ کوئی بھی جب age آتا ہے کوئی بھی کال جب آتا ہے کوئی بھی یگ جب آتا ہے تو وہ شروع میں ڈائنیمک ہے شروع میں جنوانس کے پکش میں ہے اور شروع میں کلیان کاری ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے ہی سیٹل ہو جاتا ہے اس کے اندر جب ایک سیٹلمنٹ کی بات آ جاتی ہے اور ان کا روزی روٹی کا انتظام بھی بہت آسان سے ہو جاتا ہے اس کلاس کا تب وہ انیائی کی طرف سہج روپ سے چلے جاتے ہیں تب وہ شوشن کی طرف سہج میں اس طرح سے گھومتا رہے گا اب یہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ریولوشن کی بات انگلنڈ کی کہی تو بھارت میں یہ کب شروع ہوا ہم اس کو کیسے سمجھے گے اور آج اب بھارت کی ستھیتی کیا ہے چونکہ ہم لوگ ہیں تو بھارت واسی ہی اب ہی ڈیڑھ سو سال پہلے تک بہادر شاہ زفر آخری مغل ایک آخری بادشاہ کے روپ میں اس دیش میں بیٹھے تھے حالانکہ اس سے پہلے بھی جتنے بادشاہ تھے وہ اپنے میں بہت مضبوط نہیں تھے اتحاس میں تغلق بادشاہ کا ایک ایسا ذکر آتا ہے جس نے بہت ودروح کیا پریسٹ کلاس کے اگینسٹ اور امیروں کے اگینسٹ یہ بات بار بار سمجھنی ضروری ہے کہ سماج میں امیروں کا رول پہلے سے ہی رہا ہے یہ تھا کہ پورا سماج رول میں نہیں تھا لیکن اپنے انٹریسٹ کے لئے رول بہت گیمز یا پولیٹیکل مینوورنگز کرتے تھے تو بادشاہ کے رول میں انہیں کم افسر ملتے تھے کیونکہ بادشاہ سنتا زیادہ پریسٹ کلاس کی تھا پریسٹ کلاس کنٹرول کرتا تھا اور جو ملیٹری کلاس ہے وہ کنٹرول کرتا تھا بادشاہ کو تو بادشاہ کے پاس جو دیسیجن میکنگ تھی وہ کئی بار غلط اور جنمانس ہو جاتی تھی تو بھارت میں اگر ہم آدھونک بھارت کا دھیان کرتے ہیں تو بہادر شاہ زفر آخری مغل اور وہ گر گیا اس کے بعد ہمارے دیش میں جب تک انیس سو تیس میں ہم لوگوں کے یہاں ڈیموکرٹی الیکشن نہیں ہوئے تب تک دیش کنٹرول ہو رہا ہے انگلنڈ کے پارلیمنٹ سے اور انگلنڈ کا پارلیمنٹ کا مطلب ہوگا وہاں کا وپر اور وہاں کا وپر بھی گائیڈ ہو رہا ہے ویش سے چونکہ ویش کولنیز بنا رہے ویش امپیریلزم کو بڑھا رہے ویش نے ہر جگہ کولنی بنا کے اپنے راجہ فٹ کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھایا وہ بزنس جنوانس کے انٹریسٹ کے لیے ہے یا نہیں ہے اس بات کی چنتہ نہیں کی لیکن اس کو اس طرح سے بڑھاتے چلے رہے تو بھارت میں یہ عوستہ اس لیے تھی چونکہ بھارت 1857 کے اسپاس دیرے دیرے پوری طرح سے غلام ہوتا گیا اور 1872 میں پوری طرح سے کوئن ایلیزابیت کے کنٹرول میں تھا پھر جو بھی ہے بھارت میں کہانی ہے بھارت سوادینطہ کا سنگرام ہے اور اس کے بعد ہم نے آزادی لی آزادی لی تو کیا کوئی ایج چینج ہوا کیا کسی ایج سے ہم دوسری ایج میں آئے میری نظر میں تو نہیں آئے ہم اس ایج میں تھے جس ایج کو ہم ابھی بھی سیوڈو ویپر اور سیوڈو ویش ایج کہیں چونکہ ویش کا کنٹرول پورا نہیں تھا اور ویپروں کے کنٹرول سے ہم پوری طرح سے مکت نہیں تھے ویپروں کا بھارت میں آج بھی بہت ہے بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پورانے ویپر بھی جیویت ہیں اور نئے ویپر تو ہی ہیں میں پورانے ویپر ان کو کہوں گا جو spirituality سے چلتے ہیں جن کے پاس religious اور spiritual ideas ہیں اور نئے ویپر میں ان کو کہوں گا جو modern technology سے گائیڈ ہو رہے ہیں جو modern science کے technology سے modern scientific temperament سے جو گائیڈ ہو رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں میں آدھونک ویپر انہیں کہوں گا تو ان دو پرکار کے ویپروں میں بھی اپنی ایک clash اپنی ایک struggle ہے تو آزادی کے بعد بھی بھارت میں کوئی major change نہیں آیا کیول ستہ کا ہستان ترن ہوا ہاں جو بھارت نے سیکھا جو انگلینڈ نے چار سو سال پہلے کیا امریکہ نے ساڑھے تین سو سال پہلے کیا وہ بھارت میں اب شروع ہوا democracy democracy نام کی ویوستہ ہمارے ہائی اور 1951 سے ہمارے جنرل elections ہوئے جو بھی آنے والے series of lectures میں discuss کیا جائے گا تو جب ہم 1947 سے لے آج تک چلے آ رہے ہیں پٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریورتن بہت تیزی سے ہو رہا ہے پرانا جو بھارت تھا پرانا آزادی کے بعد کے جو initial 10 20 30 40 years تھے اس میں کوئی میجر چینج نہیں آیا جیسی تھی ویوستہ انگریزوں کے ٹائم میں ویسی بنی رہی کہ اب نمائند ریپریزنٹیٹیوز رولرز بدلے اور شاسن بھارتی لوگوں کے ہاتھ میں آیا اس وقت تو ایک ہی پارٹی رول کر رہی تھی اس پارٹی کا ڈکٹیٹرشپ چلتا رہا بہت سالوں تک دھیرے دھیرے پارٹی سسٹم میں چینج آیا اور یہ جو liberalization کا phase آیا 1990 میں after the fall of communism یہ ایک transition کا phase ہے یہ ایک study کا phase ہے سمات چکر کی درشتی سے میری نظر میں کہ یہاں سے پریورتن ہوا اور پچھلے 20 سال میں آپ دیکھیں گے یہ پریورتن یا ہو گئے ہیں اب vash thinking dominate کر رہی ہے اب vipr thinking control نہیں کر رہی vipr ابھی بھی جو modern vipr ہے وہ ابھی بھی اپنے research میں تو لگائی ہے وہ تو نئی چیزیں ایجاد کری رہا ہے اور میڈیا کے ورل میں بھی ایجاد ہو رہے ہیں اتنی چیزیں بن with new products تو یہ جو product oriented culture ڈیولپ ہوا یا consumerism والا culture ڈیولپ ہو رہا ہے یہ ویش یوگ کے آگمن کی سوچنا ہے تو سماج چکر کی بھی اکھ جب ہم بھارت پہ کرتے ہیں تو ہم یہ پا رہے ہیں کہ پچھلے دس بھی سالوں سے ہم آہستہ آہستہ میں نکلنا ہوگا کیا ابھی اس کا جو trend ہے وہ exploitative ہو چکا ہے کیا یہ injustice سے بھرا system ہے اس پر بھی ہم تھوڑا سا تھوڑی سی چرچہ کریں گے حالانکہ world کے level پہ بھارت کی بات چھوڑ دیں چونکہ بہت سے ویچار باہر سے یہاں آئے ہیں یہ جو modern system ہے ویش age کو دوسرے ویدوان capitalism بھی کہتے ہیں اور اس capitalism کا ویرود دو ازم سے دو الگ ویچار دارہ سے بہت سمئے پہلے سے ہوا تھا گاندhizm اور marxism لیکن دونوں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا کہ capitalism کمزور ہو سکے حالانکہ marxism نے بڑھ چڑھ کہ بہت ساری باتیں بتائی کہ ایک دن capitalism گر جائے گا لیکن ابھی تک capitalism کے گرنے کی کوئی آشنکہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور وہ اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے اور نئے نئے طریقوں سے اپنے آپ کو مضبوط کرتا جا رہا ہے گاندhizm اور marxism دونوں ویچاروں کے fail ہونے کی گہری وجہ یہی تھی کہ ان کے پاس بہت سے جو ideas تھے وہ utopian ideas تھے یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کیوں یہ دونوں system completely fail ہو گئے کیونکہ یہ سوپن لوگ کی بات کر رہے تھے کیونکہ ان دونوں ویچاروں میں جو کچھ چیزیں تو خوبی تھی ہی ایسا نہیں ہے کہ اگدم سے ہم اس کو negate کریں کچھ چیزیں دونوں میں کچھ چیزیں تو اچھی ہیں ہی لیکن اس کو implement کرنے کے لیے ہمیں دوسرے راستے اپنانے پڑھیں گے جہاں بھی marxist system لانے کی کوشش کی گئی وہاں یہ دیکھا گیا لیکن وہ دھیرے دھیرے capitalist ہو گیا یہ اپنے آپ میں ایک interesting form ہے گاندhism تو ٹھیک سے کہیں implement ہوا ہی نہیں وہ صرف libraries کی شبہ بن کے رہ گئی ہاں گاندhism کا جو cooperative والا point تھا وہ کسی حد تک acceptable ابھی بھی ہے اور proud بھی cooperative system کو ترجی دیتا ہے لیکن گاندhism کے دوسرے principles جو ہیں وہ آج اتنے relevant نہیں ہیں ان کے upgraded version relevant ہو سکتے ہیں اور مارکسس system میں جو مزدوروں کے راج کی کلپنا کی گئی جو dictatorship of proletariat کی ایسی utopian idea کو float کیا گیا جس سے تھوڑے وقت کے مزدوروں کو خوش تو کیا گیا لیکن اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد جو بدجی وی جو ودوان جو educated class مارکس وات سے جڑ رہے تھے وہ بھی حتاش ہو گئے اور نراش ہو گئے اور یہ بھی پایا کہ جو مارکسس leaders تھے وہ کیسے capitalist leaders کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ وشاسن یعنی ان کا dictatorship اسمبھو ہے اور سماج بینا راج کے کبھی رہ نہیں سکتا یہ بھی اسمبھو ہے مارکس وات نے اتنی بڑی گھوش نہ کی تھی کہ there would be no need of state a stateless society وہ commune کی بات کر رہے تھے حالانکہ اس لگے ہاتھ چونکہ میں political science کا student رہا ہوں میں لگے ہاتھ پورانے اتحاس سے بھی کچھ چیزیں کھوڈتا رہتا ہوں یہ commune کا idea کال مارکس نے سوکریٹیز سے لیا تھا سوکریٹیز اپنے سمجھے ایک بہت بڑے فیلوسفر ایک بہت بڑے گرو تھے صادق تھے spiritualist تھے ان کی کتابیں plateau کے نام پہ موجود ہے آج بھی اور plateau ان کے ایک اچھے شش تھے تو راج کیسا ہو اس پر بھی سوکریٹیز نے اپنی بات کہی تھی اور انہوں نے اپنے ٹائم میں بھی ایک ایٹوپین idea float کیا تھا وہ یہ تھا commune والا انہوں نے تو community of wives and community of property تھی اس حد تک بات کہی تھی کہ ایسا commune بنے جہاں بیوی کسی کی نہ ہو کوئی صرف میٹنگ ہو اور بچے پیدا ہو جو راج کے لئے بہت بلوان ہو تو بلوان آدمی کا بلوان ستری کے ساتھ میٹنگ ہو اور اس کا بچہ جنے اور commune اس کو پالے اس طرح گوتر کلچر وہ تب بھی ویوہ کی ویوہ تین چار سال پہلے ہی آئی ہے جو ٹھیک سے implement ہوئی ہے تب جا کے ایک یونٹ کھڑا ہوا ہے اور ویوہ کے بعد پریوار کا جنم ہوا اور پریوار سے ہی سماج ایکسٹینڈڈ فیملی کو ہم سماج کہتے ہیں اور اس کے بعد دیش تو گوتر ویوستہ تو بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی اور گوتر ویوستہ یا قبلائی کلچر کو لوٹانا اپنے آپ میں سماج کے پہیے کو سماج کے رت کو پیچھے دھکلنے والی بات تھی تو ساکریٹیز کا وہ آئیڈیا اپنے ٹائم میں بھی فیلیر تھا اس کیوں گرودیو آنند مرتی جی کو پراؤت جیسی ارث ویوستہ دینی پڑی بہت سماج میں اب ایک ویکیوم ہے سماج میں ارث ویوستہ کیسی ہو اس کا درشن کیسا ہو اس کا ایک بڑا سپیس خالی ہے تو اس خالی سپیس کو بھرنے کے لیے بھی گرودیو نے یہ ارث ویوستہ کا انتظام کیا ہے حالانگی آج جب ہم یونیورسٹی میں ادھیان کرتے ہیں کوئی بھی وقتی اگر سوشل سائنس کا سٹوڈنٹ بنتا ہے تو اسے دو ہی سسٹم پڑھا جاتے ہیں ایک ہے کپیٹلزم اور ایک کمیونزم یا سوشلزم اس کے علاوہ نہیں پراؤت ابھی ہمارے کولیجز اور یونیورسٹی میں پہنچا نہیں ہے لیکن یہ بڑے کپیٹلز لوگ کمیونزم کو پڑھاتے ہیں آپ دیکھئے تارٹا انسٹوٹ اف سوشل سائنس ایک بڑے کپیٹلز کی یونیورسٹی ہے لیکن وہاں بہت بڑے تعداد میں سوشل سائنس پڑھا جاتا ہے جوارلال پیڑی ہے وششکر نویوکوں کی پیڑی ہے وہ گمراہ ہوتی جائے گی یہ ایک دربھاگ یہ ہے اسی لیے پراؤٹ کو بہت تیزی سے سامنے لانے کی کوشش کرنی ہوگی اور یونیورسٹی میں ہمیں پراؤٹ کی ادھیان کو پراؤٹ کی لیکچرز کو سٹوڈنٹ کے سامنے ٹیچرز کے سامنے انٹیلیکچولز کے سامنے سکولرز کے سامنے رکھنا ہوگا اور ہمیں پراؤٹسٹ اکانومکس کے اوپر ڈھیر سارے کتابوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا تب ہی جنمانس میں اس کی جگہ بنے گی اور یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے پراؤٹکلی ایمپلیمنٹیشن کے لائق ہے باقی وچار لائق نہیں ہے کپٹلیسٹک اکانومکس کو زیادہ پرچار کی ضرورت نہیں ہے کیوں چونکہ وہ سہج روپ سے آگے بڑھی رہا ہے اور جو موڈرن بزنس مینجمنٹ والے کورسز ہیں یہاں تو ہیں ہی ویدیش میں بھی ہیں اور بہت مہنگے مہنگے کورسز ہیں کئی کورسز تو پچاس پچاس ستر ستر لاکھ کی کورسز رہتے ہیں تو وہ اسی کیپٹلیزم والی اکانومکس کو ہی تو انکریج کر رہے ہیں وہاں پہ پر پروفیسر سکھاتے ہیں کی کیسے ہم پروڈکٹ کو بیچیں کیسے ہم پروڈکٹ کو برینڈ بنا کے بیچے تو اس پر کتنے ساری انسٹیچوٹ کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں کیپٹلیزم کے فلورشنگ کے لیے تو کیپٹلیزم ابھی گرے گا ایسی بات ہم نہیں کر سکتے ایسی بات کہنا مین ٹرینڈ کے خلاف جانا ہوگا چونکہ یہ کیپٹلیزم کی دین ہے کہ ہم آن لائن ورلڈ میں بات چیت کر پا رہے ہیں چونکہ یہ کیپٹلیزم کی دین ہے کہ یہ ورلڈ اکانومکس دھیرے دھیرے گلوبل اکانومکس بنتا جا رہا ہے لیکن وہ کتنا روتلیس ہے وہ کتنا ایکسپلوائٹیٹیو ہے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی ہے اور یہ لوگوں کے سامنے بتانا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ شاندار سسٹم نہیں ہے اس کی جو خوبیاں ہیں اس کو رکھتے ہوئے ہمیں ایک نئے سسٹم کو لانا ہے جو نیا سسٹم پراؤٹ ہے آج شاید پراؤٹ کے آنے والے جو تیسرا اور چوتھا سوتر ہے اس کی چرچہ کرنے کا سمجھ نہیں ہے چونکہ پلیٹو کے کانورسیشن کے ذریعے کئی کتابیں موجود ہیں جیسے ڈائیلوگز ہے جیسے ریپبلک ہے اس میں بہت ساری باتیں کانورسیشن کے فارم میں ہیں تو ساکرٹیز جیسے فیلوسفر بھی ایک پوائنٹ کہتے تھے کہ جب ہمیں کپڑا سلنا ہوتا ہے کرتا سلنا یا کمی سلنی ہے تو ہم ٹیلر کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں داڑی بنانی ہے ہم باربر کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں جوتا بنانا ہے تو ہم کوبلر کے پاس جاتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب راج چلانا ہوتا ہے تو کرمنل لوگ کنٹرول کر لیتے اب دیکھیں یہ بات آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے ایک وچارک کہتا ہے اور اس سمیں بھی ایسا تھا کہ کرمنل ہی شاسن کر رہے تھے یہ ایک ایسا دربھاگ ہے اس پلانیٹ ایرث کا کہ کرائیم کرنے والے لوگ ہی شاسک بن جاتے ہیں چونکہ ان کے پاس بھجبل ہے یا وہ وہ وپر کا مائنڈ نہیں رکھتے وہ بدھی نہیں رکھتے ان کا خون اتنا گرم رہتا ہے کہ کبھی بھی ہتیاں کر سکتے ہیں مرڈر کر سکتے ہیں اور سو بچاس کو یوں ہی بھون کے مار سکتے ہیں کیا یہی طاقت ہے ان کی جس کی وجہ سے کرمنل لوگوں کو شاسن کے گلیارے میں ستھان مل جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے اور میں چاہوں گا کہ سب ہی اس پر سوچے کیوں کرمینل ہی کر لیتے ہیں ایک سماج میں تو اگر اس کا اتر مجھے مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہی کہوں گا کہ کرمینل جنم ہی کیوں لے رہا ہے اگر سماج کی ارث ویوستہ ایسی ہو کہ سب کو اس کے حصے کی روٹی ملے سب کو اس کی ضرورت کا سامان ملے تو شاید کوئی کرمینل نہیں بنے گا لیکن جب تک ایسی ویوستہ نہیں ہوتی ہے تب تک کرائم ہوتے رہیں گے اور کرمینل لوگ اس دھرتی پر جنم لیتے ہی رہیں گے اور وہ روتلیس شاسن کریں گے اچھے لوگوں کی چھاتی پر شاسن کریں گے اچھے لوگوں کی کمزوری یہی ہو جاتی ہے کہ وہ برائی کے ساتھ چل نہیں پاتے اور نہیں برائی کا دمدار طریقے سے ویرود کر پاتے ہیں تو برائی کا ویرود کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک بل چاہیے آ گیا ہے بھارت میں میری نظر میں liberalization کے بعد ویشی یگ آیا ہے جس نے cultural change لیا ہے جو culture کے سنسکرطی کے ہر پکش میں اپنی دخل رکھ رہا ہے وہ چاہے کھان پان ہو چاہے وہ گھر بنانا ہو چاہے وہ روزی روٹی کے سادھن ہو چاہے وہ ادھیان کی چیزیں ہو چاہے وہ entertainment کا مارگ ہو اور چاہے وہ کچھ بھی ہو culture کی جتنے expressions ہیں ان سب پر اب ویشی کی مہر لگتی جا رہی ہے لیکن ویشی یگ کی خوبی یہ ہے کہ وہ technology کو بہت encourage کرتا جا رہا ہے چونکہ ویشی یگ آیا ہی technocrate پرانے سبتہ میں اگر ویشی یگ آتا تو تب technology کی اتنی آوش نہیں تھی چونکہ ویشی یگ ہمیشہ آیا ہے اگر ہم پرانی سنسکرتیوں کو دیکھیں جب جب شراب اور شباب کے راستے سے نوبل کلاس جی رہی ہے وہ صرف ایاشی کے مارک پر ہے اور لوٹ پارٹ کے مارک پر ہے تب بھی یہ ویشی یگ ہی ہے ایون ویدک سنسکرتی کا جو پتن ہوا اور جب بدھ آئے تو ویدک کلچر بھی میری نظر میں ویش پتن سے گزر رہی تھی چونکہ ایمانداری تھی نہیں اور وپروں کی بہت ساری باتیں مزاق بن گئی تھی رہا تھا کہ ادھار لے بھی گھی کھا سکتے ہو اگلا جنم پچھلا جنم ہے ہی نہیں جو ہے ابھی ہے ایش کرو مست رہو تو چارواق درشن کے باد ہی بہت درشن آیا جس نے بہت سسٹیمیٹک طریقے سے درشن اور نیتکتہ کی باتیں جنمانس کے سامنے رکھی اور اس بکھرے ہوئے سماج کو ایک پرکار سے ٹھیک کیا کافی سمجھ تک تو بینہ ٹیکنالوجی کے بھی ویش یوگ آ سکتا ہے یہ میں کہنا چاہتا تھا تو ابھی لیکن اس modern ایرہ میں ٹیکنالوجی ویش ایرہ کے سنگ سنگ چل رہی ہے ہم کلبنا نہیں کر سکتے ہیں اس وقت ویش یوگ کی without technology and without improvement and without revolution in technology آنے والے دس بھی سال میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ technology اور سامنے آتی رہیں گی اب بھارت میں جو یہ ویش یوگ آیا ہے کیا یہ بھارت کے ہی اندر سے آیا ہے یا اس میں بھارت کے beyond جو دوسرے forces ہیں ان کا role ہے میں اس لئے باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم سامات چکر کو سارے angle سے اور depth میں سمجھ سکیں جب ایک یوگ سے دوسرے یوگ میں پریورتن ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے کون سے forces کام کرتی ہیں تو جو پرشن میں نے چل رہا ہے پہلے بڑے شہروں تک سیمیت تھا اب آج کا جو یہ دور ہے یہ کوویڈ کال تھوڑا سا کوویڈ کال پہ بھی چرچہ کرنی ہوگی کہ یہ کوویڈ کال کیا ہے پرکرتی دوارہ دیا گیا ہے یا مانو دوارہ نرمت ہے اور اس کے ذریعے ویشیوگ بھارت کی ارثی ویوستہ ویدیشی پونجی پتیوں یا ویدیشی ملٹی نیشنل کورپریشن کے سنگ سنگ چلی اس ویشیوگ آنے کے بعد اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ انو ویدیشی کمپنی کا 49% ہوگا اور بھارتی گورمنٹ یا بھارت کی کمپنی کا 51% لیکن implementation اس نئی پارٹی کے دوران ہو رہا ہے وہ ہے فڈی آئی foreign direct investment یعنی اس law کے تحت کوئی بھی ویدیشی کمپنی جو 100 کروڑ کے اندر کام کر رہی ہے وہ بینا کسی ساجداری کے بھارت میں بزنس کر سکتی ہے چاہے وہ آن لائن بزنس کرے کرنے کے لئے مارکٹ نہیں ہے مارکٹ انہیں ایشیا ہی نظر آتا ہے اور ایفریقہ بھی نظر آتا ہے لیکن ایشیا بہت بڑا مارکٹ ہے خاص کر انڈیا اور چائنا تو یہاں پہ جو ویشی یک کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ زوردار کوشش ابھی بھی چالو ہے تو یہ جو کال ہے آج سے لے پچھلے سات آٹ ورشوں تک یہ سمال سٹی جو ہیں ہمارے دیش کی اس کو ایک طرح سے ویش سٹی بنانے کا پلان ہے تو کنٹرول انہی ملٹی نیشنل کورپریشن کے پاس رہے گا چونکہ اس چھوٹے شہر میں چھوٹے کنزیومر کی دکانے ہوں گی وہ سب گلیمرس دکانے ہوں گی کپڑوں کی دکانے ہوں گی جس میں جو مال ہے وہ باہر سے آئے گا اٹلی کے جینز ہوں گی یا لنڈن کے کپڑے ہوں گے وہاں کے جو منفیکچرر ہیں ان کے بنائے ہوئے کپڑے جو وہاں پہ بکنی رہے ہیں وہ یہاں بکیں گے ایون ہمارا جو اگری کلچرل فیلڈ ہے اس سے جو جڑی ہوئی جو دالیں رائس چاوال آٹا یہ سب پدار تھے اس پر بھی بزنس ویدیشی کمپنیز کا ہو جائے گا کچھ کچھ بھارتی کمپنیز بھی ہوں گی تو یہ small cities دیرے دیرے گھیر لی جائیں گی بڑی cities تو گھیری جا چکی ہیں بڑی cities کا جو کاروبار ہے وہ ویدیشی multinational corporations اور کچھ بھارتی multinational corporations کے ہاتھ میں آ چکا ہے آپ ایک example لیجیے star plus ایک television company ہے کہتے ہیں اس نے روپر مرڈاک اکیلے اس کا جو owner ہے اس نے 93 million ڈالر کا بزنس کیا آج سے کچھ سمیں پہلے ایک ڈیٹا آیا تھا کام اس نے یہاں کیا تھوڑا سا انویسٹ اس نے یہاں کیا لیکن اتنا تھا دھن اس نے اکٹھا کیا اور وہ اپنے دوسرے countries میں بزنس کیے جا رہا ہے ٹھیک ایسے ہی سونی کا بھی یہی حال ہے اب کلرز ایک چینل ہے جو بھارتی پونجی پتی کا ہے تو کہنا یہ ہے کہ ویش یوگ میں کس طرح سے ویش کا کاروبار بڑھ رہا ہے اور سماج میں ویش ورطیا یا ویش چنتن بڑھ رہا ہے تو ویش چنتن بڑھے گا تو دیرے دیرے جو دوسرا چنتن تھا جو آئیڈیالیزم تھا جو برامن کے ایج کے آئیڈیاز تھے وہ دیرے دیرے کمزور ہوتے جائیں گے اور کمزور ہو رہے ہیں اور اکثر جب بھی کوئی نئی بات آتی ہے وہ ینگسٹرز کے ذریعے آتی ہے تو ینگسٹرز اگر پرانے بزرگوں کا یا اپنے اولڈ پیپل کا مزاق کھڑائیں گے تو وہ سماج کیسا بنے گا جنرلی تو سماج میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جس سماج میں بزرگ ہیں گائیڈ کرنے والے اولڈ پیپل ہیں وہ اگر ہیں تو سماج اچھی دشا لے پاتا ہے لیکن دیرے دیرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ لوگوں کی قدر بہت کم ہوتی جاری ہے اولڈ لوگوں کو باقائدہ اولڈ ہی کہا جاتا ہے اور چونکہ ینگ سٹرز ہی نئے آئیڈیاز کو جلدی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ویش ایج میں تیزی سے نئے آئیڈیاز آ ہی رہے ہیں چونکہ جو میڈیا کا ایکسپلوزن ہے یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آن لائن کے ذریعے نیٹ کے ذریعے اتنا بڑا ایکسپلوزر ہے کہ جو بھی انفرمیشن اس میں ڈالی جاتی ہے وہی گرہن کی جاتی ہے زیادہ تر اسی کو لوگ ایکسپٹ کر پاتے ہیں چونکہ وہ ریٹن مٹیریل ہے اور ایک عادت بنی ہے ایک سلیوری بنی ہوئی ہے کہ وہ unquestionable ہو جاتی ہے تو بات ہم آج کے بھارت کے آج کے ویشی یوگ کی کر رہے تھے اور اب ہم دیکھیں یہ کوویڈ کال کیا ہے یہ ویشی یوگ کا کیسا کالا کال ہے یہ ویشی یوگ میں کیا بھومی کا play کر رہا ہے کچھ باتیں لوگ سمجھ رہے ہے لیکن کر کچھ نہیں پا رہے چاہید صدوپروں کی کمی ہے تو ہو کیا رہا ہے کوویڈ کال میں پہلے ہم اس کو سمجھیں چونکہ یہ ویشی یوگ کا پارٹ ہے اور یہ بھارت کے ذریعے ہی بڑی ماترہ میں ہوا ہے اس طرح چھوٹی ماترہ میں سب لوگ اب اسی بات کو مان رہے ہیں کہ یہ مین میڈ وائرس ہے یہ نیچرل وائرس نہیں ہے اگر یہ نیچرل وائرس ہوتا تو یہ تھوڑے وقت کے بعد سمافت ہو چکا ہوتا تو مین میڈ وائرس کیسے ہے کہ یہ جنم دیا گیا اور پھر اس کو کچھ کچھ علاقوں میں پھینکا گیا ایسا بہت لوگ کہہ رہے ہیں اور ایسی ایمانتہ بہت لوگوں میں ہیں بائی لوجیکل وارفیر کا یہ ایک حصہ بن گیا ہے پہلے بھی بائی بائی لوجیکل وارفیر ہوئے ہیں جہاں اس کنٹری میں کچھ ایسے جرمز ڈالے گئے جسے لوگ دھیرے دھیرے موت کی طرف چلے گئے مرتیوں کی طرف اگر سر ہوتے گئے تو اس کنٹری کو جیتنا آسان ہو گیا بینا بڑی لڑائی لڑے تو اب اس کرونا وائرس کے ذریعے کیا کیا ہو رہا ہے اور اس میں وحش یگ کا جو وحش ہے وہ کیا رول پلے کر رہا ہم نے دیکھا کہ بہت لوگ بیمار ہوئے ہسپیلائز ہوئے اور بہت لوگ مر رہے ہیں ایک ایسی موت جس کی کلپنا نہیں کی تھی تو موت کی تعداد بڑھ گئی سماج میں افرہ تفری بڑھ گئی سماج میں ورک فروم ہوم شروع ہوا اور اس ورک فروم ہوم کے ذریعے بہت لوگوں کی نوکری ہٹ گئی بہت لوگ کو نوکریوں سے نکال دیا گیا کورپریٹ ورلڈ کے پاس ویسے بھی تھوڑی سے اپنے حساب سے دھن کی کمی آ رہی تھی تو جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے لوگوں کو نوکریوں سے نکال نہیں پا رہے تھے تو یہ راستہ ایک بہانہ بن گیا اور اس کے ذریعے بہت لوگوں کو گھر بٹھا دیا گیا اور بہت سے لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں کام کی کمی محسوس کر رہے ہیں روپائے کی کمی محسوس کر رہے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہوا دوسرا فارما کمپنیز کا کام بڑھا فارما کمپنیز نے بڑی ماترہ میں ماسک سے لے میڈیسن سے لے کر انجیکشن تک اجاد کرنے شروع کیے بڑی ماترہ میں اور ان کا پلین آنے والے پانچ سے سات سال تک کا ہے اب دیکھئے وحش بھی کتنی دور تک سوچتا ہے جب وحش کے جو سرمایہ دار ہیں جو وحش یک کو چلانے والے لوگ ہیں وہ ان کے جو گروز ہیں وہ بہت دور تک سوچتے ہیں اور ایک ریکرنگ انکم کی کوشش کرتے ہیں جب انجیکشنز ریگولر ہو جائیں گی کہیں بھی جانا ہے تب اس کا پیسہ دینا ہے میڈیسنز ہمارے سسٹم میں آ گئی ہیں میڈیسنز ریگولر ہو گئی ہیں بے شک گورمنٹ کوویڈ سینٹرز میں علاج فری ہوتا ہے لیکن ریم ڈیس ور جیسے انجیکشن یا پلاسما جیسے چیزیں جو اب انہوں نے بند کر دی پہلے اسی کا پرچار کیا اور بلیک میں بھکی یہ بلیک میں بکری کیپٹلزم کی بولو تو یہ خاصیت ہے وہ کبھی چینی کا بلیک کریں گے کبھی آٹے کا بلیک کریں گے کبھی دوائیوں کا بلیک کر دیں گے تو جنوان اس کو اپنے سونا بیچ کے ادھار لے کے اپنے سیونگ سے پیسہ نکال کے اپنے زندہ رہنے کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے جو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اسے پھر سے بدحالی کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک ہیلڈی سسٹم نہیں ہے یہی سے بھارت میں جو ویشیوگ کا آگمن ہوا ہے اور ویشیوگ اب دیرے دیرے بڑھ رہا ہے اس بارے میں لگے ہاتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میں سنا ہے کہ وہ نے بھارت ملین ڈالرز بھارت میں پمپ کیے ہیں اس ہی کام کی لیے کو ویڈ کے کام کی لیے اب سوچ بیس ہزار ملین ڈالرز کتنا ہوتا ہے تو اس کو لے کر آنے والے پانچ سال سات سال کا بزنس کیا جائے گا پہلے انویسٹمنٹ ہوا ہے پھر گھر گھر سے پیسہ نکلے گا ایک ایک جیب سے اگر پانچ سو روپیہ ہزار روپیہ نکلتا ہے اور اگر ایک کروڑ لوگ نکال رہے ہیں تو پانچ سار کروڑ ہوگئے سو کروڑ نکال رہے ہیں تو پانچ لاک کروڑ ہوگئے تو ان کا طریقہ ایسا ہی ہے huge quantity میں لوگوں کی جیب سے پیسہ نکلتا رہے اور ان کے جو بڑے project ہیں وہ بنتے رہے اور یہ دھن سے دھن دھن سے دھن بناتے رہے اور سماج میں اپنا کنٹرول بنائے رکھے جہاں تک دوسرے countries میں ویش یک کی بات ہے خاص کر امریکہ جیسے country ہو یا لنڈن جیسے country ہو یا جرمنی وہاں سبھی جگہ اندر سے بہت زیادہ frustration کا حال ہے اور وہ کہیں نہ کہیں انڈیا کی condition کو زیادہ بہتر مانتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک مزیدار بات ہے بے شک امریکہ میں امیروں کی تعداد زیادہ ہے بے شک انگلنڈ اور جرمنی میں امیروں کی تعداد زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ بھارت کی simplicity سے پرابعت ہے وہاں کا جو ایوریج آدمی ہے اس کو بھی اپنی زندہ رہنے کے لیے ایک خاص رقم چاہیے جو بھارت کے ایک عام آدمی کے زندہ رہنے کے لیے جو رقم چاہیے اس کے مقابلے میں اس کی رقم بہت زیادہ ہے بھارت واسی ایک سادھرن بھارت واسی جیسا کہ ہم نے کہا بیلو پورٹی لائن ہزار پندرہ سو روپیہ دو ہزار روپے مہینے میں جی سکتا ہے ایسی یہاں کی عبستہ ہے ہائیجین کنڈیشنز بے شک خراب ہوں میڈیکل فیسلیٹیز بے شک منیمم ہے لیکن پھر بھی یہاں کا آدمی اس طرح سے جی رہا شاید یہاں عادت پڑی ہے برسوں سے اور کوئی بہت میجر چینج آیا نہیں جن مانس کی دنیا میں میجر چینج آیا نہیں اس لیے ایسا ہوا ہے اور ایسا ہم کہہ سکتے ہیں تو ایسے حالات میں میں اس پلیٹ جو ہیں اور پراؤٹس ایکانومکس کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں انہیں اپنے کام کی سپیڈ کو بڑھانا ہوگا ہمیں جن مانس میں ویدوان جن وں پیرلل ویچار کھڑا کرنا ہوگا ایسے ویچار کے سمر تک سامنے آئے اور اس سے جڑا ہوا جو لٹریچر ہے وہ جن مانس تک پہنچے اس سے جڑے ہوئے پروگرامز بنیں ابھی ہمارے پاس یہ آن لائن سویدہ ہے ہم ویڈیوز کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ایکسپلوائٹیٹیو ایریاز ہے اس پر کڑی نظر رکھتے ہوئے کڑی آلوچنا کے ساتھ اس کی بات رکھنی ہوگی اب یہ بھی ایک مشکل ہے چونکہ ہم لوگ بہت زیادہ یونائٹڈ نہیں ہیں اور ہمارے پاس بل نہیں ہے اگر کسی ایک آدمی کے اوپر بھی سختی سے کاروائی کیا کسی بھی سرکار کے دوارہ تو اس کو بچانے والے لوگ بھی نہیں ہیں تو اسی لئے بہت سترک رہتے ہوئے ہمیں اپنے ویچار کو پرستط کرنا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ آج یہاں پہ ویرام دینا چاہیے جو دوسرے دو سوتر ہیں جن کی چرچہ میں کرنا چاہتا تھا بچی تھوڑی بڑتی چلی گئی پھرانے ہی وشای کو لے کے تیسرا سوتر اور چوتھا سوتر جو کرانتی اور وپلو کی بیاکھیا ہے جس میں تیسے سوتر میں کرانتی کی پریبھاشا ہے کہ شکتی سمپات کے دوارہ یہ جو چکر ہے اس کو تیزی سے گھوم پات کے دوارہ چکر کو گھوم جائے گا تو ہم اسے کرانتی کہیں گے اس کو اور ڈیفائن کرتا ہوں کہ جیسے جب یہ سدوپر اب چکر کون گھومائے گا چکر گھومانے والا ایک ہی ہے وہ ہے سدوپر یعنی گروپ سدوپر اور ون گریٹ سدوپر وہ جب دیکھے رہا ہے لوگوں کے بھلے کے لئے کام نہیں کر رہا ہے جنوانس میں بہت دکھ ہے ابحاو ہے تب وہ شودر وپلو کے ذریعے پہلے شودر وپلو لائے گا اور پھر چھتری یوگ لائے گا یہ کرانتی کہلائے گی اسے ہم کہیں گے ایولوشن اسی طرح تیور شکتی سمپاتین یعنی جب تیزی سے شکتی سمپات ہوگا more use of aggression اس میں mild use of aggression ہے کرانتی میں اور جب ہم زیادہ استعمال کریں گے جب صدوپر ادھک استعمال کرے گا بل کا یا aggression کا تب جو چینج ہوگا وہ وپلو کہلائے گا تو وپلو میں جب چینج ہوگا تب arms کا بھی use ہو سکتا ہے شاستر کا بھی use ہو سکتا ہے اور شاستر کا use تو ہوگا ہی ہوگا تو کرانتی اور وپلو یہ دو عوستہیں ہیں جو تیسرا سوطر اور چوتھا سوطر بتاتی ہیں اس کے علاوہ جو بہت important key points ہیں ان ہم دیری دیرے اور بات چیت کریں گے اگلی بار political democracy اور economic democracy اس پر چرچہ کریں گے democracy جیسا میں نے کچھ سمیں پہلے کہا تھا اپنے اپنے ایک revolutionary idea تھا جب وپر age سے دھیری دھیری ہم west age میں enter کیے تو west age کے لیے political democracy ایک بہت شاندار idea تھا لیکن آج 400 سال ہو گئے یورپ میں بھارت میں تو 87 سال ہوئے ہیں یہ democracy اب موکری ہو گئی ہے یہ democracy جیسی ہے یہ questionable ہے شریپی آر سرگار کے اپنے شبدوں میں discourses on proud ان کی ایک چرچت کتاب ہے چھوٹی سی اس پہ انہوں نے democracy کا مزاق خوڑاتے ہوئے کہا ہے کہ democracy is nothing but mob ocracy mob یعنی بھیڑ اور بھیڑ تو مورکھوں سے بھری ہوتی ہے تو مورکھ تنتر بھیڑ تنتر ہے اور بھیڑ تنتر بھیڑ مورک تنتر ہے تو مورک تنتر کا سسٹم مورکھوں والا ہی سسٹم ہوگا لیکن یہاں مورکھ سامنے ہیں اور پیچھے چالاک لوگ لیا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے تو political democracy کی آج کیا value ہے political democracy میں کس طرح کے reforms کی ضرورت ہے اور جس economic democracy کو advocate کرتا ہے وہ کیا ہے اس پر ہم اگلی بار باتشیت کریں گے تب تک کے لیے نمسکار آپ کا دن شب رہے اور آپ کے جیون میں سکھ اور شانتی بنی رہے نمسکار